بھارتیہ ٹیم نے ٹوچ جیتا ہے اور ٹوچ جیت کے پہلے بھلے بھاجی کا فیصلہ لیا ہے اور دیکھئے روحس سرما تیار ہے بھلے بھاجی کے لئے پہلا اوور ہری اسراپ لے کے آئے ہیں اور دیکھئے پہلی بول کریں گے روحس سرما کو اور دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ آج بھارتیہ ٹیم اتنا بڑا سکور بناتی ہے اور یہ لیجئے پہلی بول پہ بڑا پرہار اور چھرن روحس سرما نے پہلی بول پہ جڑ دیا ہے جیہاں یہ اچھی سروعات ہوئی ہے بھارتیہ ٹیم کی اور دیکھئے کیا گھزب انداز میں روحس سرما نے شورٹ کو کھیلا ہے اور بول کو بیجا ہے درسک دیرگاہ میں اور دیکھئے بڑیہ سروعات ہوئی ہے اور کئی نہ کئی بابا راسم کیلئے اب چنتہ کا بات جرور رہے گی کیونکہ پہلی بول پہ روحس سرما نے اچھس انداز میں شورٹ کھیلا ہے کافی کمال کا اور ایک بار پھر سے دیکھئے دیکھئے کیا گھشب انداز میں لگایا ہے اور لیک سائٹ میں اگر آپ شورٹ اپ لینٹ روحس سرما کو کریں گے تو وہ چھوڑیں گے نہیں اور اب تیار ہیں دوسرے اوبر کی معاف کرے گا پہلے اوبر کی دوسری بول کریں گے اس وار یورکر بول لیکن پھر بھی گیپ دونڈ نکالا ہے اور پھر بھی چوکہ آپ بٹو رہیں گے اور دیکھئے پہلی بول پہ چھکا آیا تھا دوسری بول پہ چوکہ آیا ہے روحس سرما کیا کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں کیا بھرپور انداز میں شورٹس لگا رہے ہیں اور دیکھئے بھارت کیلئے ایک اچھی قبر ہے جس پرکار سے روحس سرما لگاتار کمال کے فارم سے گجر رہے ہیں پچھلے کچھ مقابلوں میں لگاتار طوفانی پاری کھیلی ہے انہوں نے لیکن پچھلے مقابلے میں جیادہ بڑی پاری کھیل نہیں پائے تھے لیکن آج اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں دو بال ہو گئی ہیں دس رن بنا دیئے ہیں اور اب یہاں سے دیکھنا ہوگا بھارتی ہے ٹیم کتنا بڑا ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے اس بار قدموں کا کیا استعمال بال میں جیادہ گھتی نہیں تھی اور یہی قرآن ہے کہ بال بلے پہ صحیح سے آئی نہیں اور پھر بھی چوکہ مل گیا ہے اور دیکھئے نراسہ صاحب طور پہ نظر آ رہی ہے کیاں یہاں پہ اگر بات کی جائے حریص راف کی تو مہنگے ثابت ہو رہے ہیں یہاں پہ ان کو وکیٹ نکالنے پڑیں گا اور اگر وکیٹ نہیں نکالے گئے تو بہت دکتہ ہوں گی پاکستان کی ٹیم کو تین بال چودہ رن بھارتی ہے ٹیم یہاں اچھے فارم سے گجر رہی ہے اور روئیس شرما لگاتار کمال کی کرکٹ کے رہے ہیں دوستو ایک بار روئیس شرما کیلئے ایک لائک تو بنتا ہے اور اب چوتھی وال کری جائے گی سامنے روئیس شرما ہے بڑیاں فارم میں کمال کی بلے بازی کر رہے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا چوتھی وال فل ٹوز وال اس بار ساندار طریقے سے کریکشن بنا ہے اور وال کو بھیجا ہے ایک بار پھر سے درسک دیرگاہ میں کپتان روئیس شرما آج کمال کی کرکٹ کے رہے ہیں اور دیکھئے بڑے بڑے شورٹس بھارتی ہے بلے باز روئیس شرما کے دورہ ہمیں اس مقابلے میں دیکھنے کو ملتے ہوئے اور دیکھئے بابا رازم آئے ہیں باتچیت کر رہے ہیں لیکن مجھے لگ نہیں رہا یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے کیونکہ دیکھئے نراسہ اور دباؤ دونوں ہری سراب کے اوپر نظر آ رہے ہیں حالانکہ رائٹ آم فرسٹ بولر اچھی گندباجی کرتے ہیں لیکن آج نہ ان کی گندباجی چل رہی ہے نہ ہی اچھی فیلنگ ہو رہی ہے پاکستان کی ٹیم کی اور دیکھئے بھارتی ٹیم نے بیس رن بنا لیے ہیں اور ایک بار پھر سے نظر ڈالیں گے اس سوڈ پہ جو پچھلی بال پہ روش شرما نے لگایا تھا اور دیکھئے کیا بڑے بڑے شوٹس کپتان روش شرما کے دورہ اور اب ایک بار پھر سے تیار قدمو کا کیا استعمال انتم سامائے پہ بال پہ صرف بھلا لگایا ہے اور یہ لیجئے ڈیپ کبر کے اوپر سے روش شرما ایک بار پھر سے چھکا پرابت کریں گے اور یہ دیکھئے دھماکے دار سروع آتا ہے یہ بہت ہی ساندار سروع آتا ہے بارٹیہ ٹیم کے اور اس پرکار سے اگر روش شرما بلے باجی کرتے رہے نچی تھی بہت بڑا سکور بنائیں گے یہ دیکھئے بہت چھادا شٹم کے باہر آ گئے تھے لیکن اس کے باوجود مینج کیا اپنے آپ کو اور ڈیپ کبر پہ شوٹ کو کھیلا اور چھے رن بٹو رہے 20 رن پہلی آ چکے ہیں پہلا اوبر چل رہا ہے اور اب انتم بول کری جائے گی روش شرما اب دیکھنا ہوگا کہاں پہ کھیلیں گے لیکن اس وار کنیکسن بنا نہیں انتم بول اچھی بول کہیں نہ کہیں ایک بول چوٹ ڈوڑ نکلی ہے خوص ہوئے ہوں گے حریص راف اور اب دیکھئے یسس بھی جذبال تیار ہیں بلے باجی کے لیے اور ان کے سامنے گند باجی کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بھی اچھی گند باجی کرتے ہیں لیکن آج آج دیکھنا تلچسپ رہے گا کیا آج وکیٹ چٹکا پائیں گے جیہاں دوسرے اوبر کی پہلی وال سائنسہ افریدی کریں گے سامنے یوبا والے باج یسس بھی جذبال ہیں اور دیکھنا ہوگا اس وارے بار سویپ کرنے کا پریاس کریکسن بنا نہیں لیکن ایک رن لینے میں سفل ہوئے ہیں اور سٹرائک اپنے پاس رکھیں گے بارتی ہے ٹیم کیلئے لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں چاہے لگ دیجئے اور جو لوگ ہمیں لگاتار دیکھتے ہیں ان کا میں دل سے سوگت کرتا ہوں جائی گپتہ دی ڈاکٹر پی ڈی سومی جی اور اور بھی بہت سارے لوگ ہیں بنوت کمار جی منیز جی بدیا جی جی ہاں اور اب دوسرے اوبر کی دوسری وال سفتان روئی شرمہ اور آج ان کا بلہ الگ لیبل پہ چل رہا ہے دیکھئے پہلے اوبر میں بھی تابر زوڑ بھلے باجی کرے اور اب دیکھئے دوسرے اوبر میں بھی تابر توڑ بھلے باجی کر رہے ہیں کپتان روئی شرمہ یہ دیکھئے بہتری شورڈ لگایا ہے اور چھے رن بٹوریں گے دیکھئے رن تو لگاتار آ رہے ہیں بھارتی ہے کھیمی میں تیتیس رن ہو گئے ہیں دوسرا اوبر چل رہا ہے تینسہ افریدی اب کیا کریں گے کیا رن نیتی اپنائیں گے اور بھاور آزم کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا یہ بھی دیکھنا دلچسپ رہے گا نزاکت برا شورڈ اس بار کنیکشن بہترین طریقے سے بنا حالانکہ فیلڈر وہاں پہ موجود تھے کیچ کا موقع بن سکتا تھا لیکن روئی شرمہ بڑے شورڈ کینے سے ڈرتے نہیں ہیں اور چھوکھے مگر جو بھلے باز اٹھاتا ہے تو ریوارڈ بھی ملتا ہے حالانکہ آؤٹ ہونے کا چانس بہت بڑھ جاتے ہیں لیکن روئی شرمہ ایک ایسے بھلے باز ہیں جو ایکوریٹ کرکیٹ کھیلتے ہیں ان کا کیلکولیشن بہت بڑیاں رہتا ہے اور دیکھیں ابھی تک بھارتی ٹیم کا ایک بھی ویکٹ گرہ نہیں ہے پاکستان کے لیے یہ چنتہ کی بات بہت زیادہ اور اب چوتھی وال کری جائے گی اور روئی شرمہ یہ دیکھیں آنگے بڑھ کر شوٹ گرنا چاہ رہے تھے اس بار کنیکسن نہیں بنا لیکن ایک رن پھر بھی چورا لیں گے چالیس رن بھارتی ٹیم نے بنا لیا ہے اگر پچھلے اوبر سے کمپیر کریں تو یہ اوبر بہتر رہا ہے پاکستان کے لیے حالانکہ ابھی بھی دو بال بچی ہیں اور اگر بچی ہوئی دو بالوں پہ دو بڑے شوٹ ہا جاتے تو یہ اوبر بھی خراب ہو جائے گا پاکستان کے لیے ایک بار پھر سے قدموں کا استعمال آنگے بڑھ کے کیا کمال کا کنیکسن بنا ہے یہ اسس بی چیس وال کے بلے سے اور دیکھئے ایک اور چھے رن اور بھارتیہ ٹیم ایک بڑے لقش کی طرح پڑھ رہی ہے یہاں پہ پاکستان دھیرے دھیرے یہاں پہ پیک فوٹ پہ جا رہا ہے اور کئی نہ کئی ان کو رن نیتی بنانی پڑے گی بنا رن نیتی بنائے ہیں مقابلے میں باپسی کر پانا بہت مزکر اور دیکھئے بھارتیہ درسک کپی جہدہ ماترہ مائے ہیں اور دیکھئے بھارتیہ ٹیم کا سکور اب پچاس رن کے کافی قریب پہنچ گیا ہے اور اب دوسرے وبر کی انتم بال کری جائے گی سہین سا آفریدی کے دورہ یہاں یہاں پہ پر انتم بال پہ کیا کریں گے اور دیکھئے صرف دسہ دکھائی ہے میٹ بکیٹ پہ بال کو ڈھکیلا اور انتم بال پہ چوکا بھٹو رہے گئے یہ اسسس بیچے اسبال یہ یوبا بلے باج کچھ خاص کمال ہے پچھلے کچھ سمیسے خراب فارم سے گزر رہے تھے لیکن اب اچھے فارم میں اچھی لائے میں نظر آ رہے ہیں پچھلے مقابلے میں بھی اچھی بلے باجی کری تھی لیکن گند باجی کے لیے نسیم سا آئے ہیں رائی ٹام پاسٹ بولر ہیں بابا رازم نے ان کو جمع داری دی ہے کیا یہ جمع داری کا ہرپور اپنا یوگدان دے پائیں گے یہاں سے دیکھنا بہت دلچسپ رہے گا اس ٹائک پہ روش شرما ہے تیسرے اوبر کی پہلی وال کلے گے نسیم سا کی اور نسیم سا بہتری انگیند باج ہیں دیکھئے قدموں کا خیات استعمال کنیکشن بنا نہیں اور اس بار صرف ایک رن سے سنتوشٹ کرنا پڑے گا بھارتیہ کپتان روش شرما کو اور دیکھئے بھارت کے لئے ایک اچھی بات ہے کہ وکیٹ ابھی بھی ایک بھی نہیں ہوا ہے اور اس کا فائدہ شرور ملتا ہے کسی بھی ٹیم کو اور اب دوسری وال اور یہ لیجئے یسس بھی جیس بال یسس بھی شوٹ لگائیں گے گوھر چھکا بٹو رہیں گے اور دیکھئے اب بھارتیہ ٹیم کا سکور تیجی سے بڑھ رہا ہے اور یسس بھی جیس بال کا بھلا بھی اب چلنے لگا ہے اور اب یہاں سے بہت کچھ نرور کرے گا کہ کہاں تک بھارتیہ ٹیم اس پاری کو لے کے جاتی ہے دیکھئے یہاں پہ بابا رازم آئے ہیں بولر سے بات چیت کر رہے ہیں اور دیکھئے کوئی بکلب نہیں ہے یہاں پہ نراسہ صاحب طور پہ نظر آ رہی ہے اور دیکھئے اب ان کو یہاں پہ ہار ماننی نہیں چاہئے اگر بڑا اسکور ونتا بھی ہے تو چیز کرنے کی چھمتا پاکستان کی ٹیم کے پاس ہے ہم نے ایک بار نئی کئی بار دیکھا ہے ایک بار پھر سے بڑا شوٹ لگائیں گے اس اس بی جزبال اور چھے رن بٹھو رہیں گے ایک اور جبرجس انداز میں کمال کا شوٹ ایک اور چھکا اور نصیم سا کو کئی نہ کئی اپنے وہ دن یاد دلا دیئے ہوں گے جو پہلے اس اس بی جزبال مارا کرتے تھے اور دوستو ایک بار لائک کر دیجئے اس اس بی جزبال کیلئے اور اس سرما کے لئے بارتیہ ٹیم کے لئے اور اگر آپ پاکستان سے دیکھ رہے تو آپ بھی ایک بار لائک کر دیجئے اپنی ٹیم کے لئے آپ سبھی کا دل سے اب آر ابھی نندن کرتا ہوں جو لوگ یوٹیوب پہ لگاتار مجھے دیکھتے ہیں مجھے سنتے ہیں سبھی کا بہت بہت سکریا اور اب یہاں سے چوتھی بال کری جائے گی شوٹ اپ لیند بڑا شوٹ فل شوٹ اور ایک اور چھکا یہ اس اس بی جزبال بڑیاں کھیل رہے ہیں جبر جس انداز میں بلے باجی کر رہے ہیں اور دیکھیں اب رن تو آ رہے ہیں بھارتیہ کھیمے میں سشتینا رن دیرو ویکیٹ کے نقصان پہ پانچ باو تیسرا اوور چل رہا ہے اور اب پانچ بھی بال کریں گے اور پاکستان کیلئے یہ بہت چنتا کا بسائے ہے جس طریقے سے ابھی تک ایک بھی ویکیٹ چٹکا نہیں پائے ہیں اور بھارتیہ سیر سیروں کی طرح از میدان جنگ میں بلے باجی کر رہے ہیں اور اب دیکھیں پانچ بھی بال تیسرے اوور کی یہ بھی پھلٹوس ہے یہ بھی بڑا شوٹ ہے اور دیکھیں کیس بال دیکھتے ہی دیکھتے پیتیس رنوں پہ پہنچ گئے ہیں یہ بڑیاں بلے باجی ہے یہ کمال کی بلے باجی ہے کیا بات ہے بہترین انداز میں شوٹس لگا رہے ہیں یہ دیکھیں جیس بال اور دیکھیں اگر آپ فلٹوس کریں گے آپ کا حسر یہی ہوگا اور جو ہو رہا ہے وہ آپ کی گلتی ہے پاکستان کو ابھی بھی باتچیت کرنی پڑے گی کپتان کو یہاں پہ آنگے آنا پڑے گا شٹیپ اپ کرنا پڑے گا باتچیت کرنی پڑے گی نہیں تو بھارتی ٹیم ایک بڑے سکور کی طرف بڑھ رہی ہے پچھتر رن بنا لیے ہیں اور ابھی تو تیسرا اوبر ہی چل رہا ہے انتیم بال ابھی بھی باقی ہے لیکن دوستو لگاتار آپ سبی سے انروت کروں گا لائک کا بٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ میں چائے ہند لکھ دیجئے اور یہ دیکھئے پچھلی بال پہ کیا کمال کا شوٹ جڑھاتا یہ سیس بی جیس بال نے پاکستان کے جو درسک ہیں پاکستان کے جو فینس کہیں نہ کہیں آج سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں آج ٹی بی ہی ایک بار پھر سے فوڑنی نہ پڑ جائے اور اب تیسرا اوبر کی انتیم بال اسس بی جیس بال اور یہاں پہ دیفینس شوٹ یہ گلتی ہے یہ بہت بڑی گلتی ہے جیس بال کو دوڑنا ہی نہیں تھا کہیں نہ کہیں روئے سرما کو بھی منع کرنا تھا نو بال پہ بکیٹ گوا دیا ہے بھارتی ٹیم نے دیکھئے بھارتی ٹیم بیسے بھی ایک بڑے لقش کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن یہاں سے بڑی گلتی ہو گئی اور اس کا خامیاجہ کپتان روئے سرما نے بھکتا حالانکہ روئے سرما اپنا کام کر کے گئے ہیں جبرجہ سنداز میں پاری کل کے گئے ہیں اور یہ لیجے کنکویلی کا آگمن ہوتا ہوا پاکستان کے خلاف ان کا بھلہ بڑا تیج چلتا ہے اور اب انتیم بال کھیلیں گے تیسرے اوبر کی حالانکہ بھارتی ٹیم نے نو بول پہ بکٹ گھبایا ہے اور ہم سب کو پتا ہے رن آؤٹ ہو جاتے ہیں نو بول پہ اور یہ لیجے بھرات کوئلی آتے ہی پہلی بول پہ چھکا جڑیں گے اور دیکھئے پاکستان سوچ رہی ہوگی کہ ابھی تو آؤٹ کیا تھا کچھ تو فائدہ ملے گا لیکن کچھ مل نہیں رہا ہے بھرات کوئلی آئے اور آتے ہی چھائے کیا بہترین انداز میں بلے باجی کری ہے انہوں نے آتے ہی چھکا جڑا کیا کمال کا کھاتا کمال کی سروعات کری ہے اور اب سادہ کھان چوتھا اوبر لے کے آئے ہیں پہلی وال کریں گے سامنے یہ اساس بھی جذبال ہے اور یہ کافی قریب اب آ گئے ہیں اپنی پچاس رن سے اور اس وار شوٹ کہیں کلاف وال کہیں گئیں آؤٹ ہو نے کہا ایک اور موقع لیکن پاکستان نے اس وار گھوا دیا ہے اور اب اس ٹائک پہ ایک بار پھر سے ورات کوئلی پہنچ گئے ہیں اور ورات کوئلی کو مجھے لگتا ہے اب تو تابر توڑ بلے باجی کرنی بڑھے گی اس وار شوٹ کلافا میں نیچے فیلڈر آؤٹ ہو سکتے ہیں فیلڈر بال تک پہنچ گئے لیکن فیلڈر بال لے کے بانڈری لائن کے باہر چلے گئے کیا بات ہے ورات کوئلی حالانکہ بہت جہدہ جھوکم برا شوٹ تھا دل ہاتھ میں آ گیا ہوگا ورات کوئلی کا یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے کیج پکڑا لے کے ان بانڈری لائن کے باہر چلے گئے اور یہی کارڑ تھا کہ یہاں پہ ورات کوئلی کو چھکا مل گیا ہے اور اب سمل کر بلے باجی کرنی پڑے گی ورات کوئلی کو ایک بار پھر سے اسی پرکار کا شوٹ کیا اس وار بھی ٹائمنگ ہے کیا اس وار بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں لیکن جی نہیں اس وار وال نکل جائے گی درسک دیرگاہ میں اور جو فیلڈر ہیں تاکتے رہ جائیں گے فیلڈر بنیں گے درسک اور درسک بنیں گے فیلڈر برات کوئلی وڑیاں بلے باجی کابل تاری بلے باجی اور آج تو دل جیتا ہے برات کوئلی نے جا چبر جس انداز میں بڑے شوٹس لگا رہے ہیں یہ آئیے اسمبہ پاری بھارتیہ ٹیم کی انچان بیرا نیک بکٹ کے نقصان پہ چوتھا اوور چل رہا ہے تین بال ہوئی ہیں اور اب چوتھی بال کری جائے گی دامنے ویرات کوئلی ہیں اور اب دیکھئے بڑے سکور کا بڑے سکور پہ بڑھنے کا پورا پریاس ہے اور یہ لیجے کور چھکا کنگ کوئلی فل فارم میں نظر آ رہے ہیں جبرچس انداز میں نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا مانو آج رنو کی برسات بہترین طریقے سے ہو رہی ہے اور ویرات کوئلی کیا بڑیا شوٹ لگایا انہوں نے لگاتار تین چھکے جڑ چکے ہیں اور اس چھکے کے ساتھ بھارتیہ ٹیم کا سکور بھی سو رن کے پار پہنچ گیا ہے جیہاں ایک سو ایک رن بنا لیے ہیں ایک بکٹ کے نقصان پہ اور اب کیا کریں گے پانچ بھی وال پہ چوتھے اوور کی ابھی تو بھارت کے پاس ایک اور اوور ہے ایک بار پھر سے موقع لیکن اس بار سلوک سوئی پور چوکا بھٹو رہیں گے کنک کوئلی آج الگ انداز میں کر رہے ہیں بھلے بھاجی جیہاں کمال کا فرم دکھایا ہے کنک کوئلی نے اور دیکھئے کپتان بھوار آزم اب بولر سے کر رہے ہیں کچھ چرچہ اور دیکھئے کرنی بھی پڑے گی کیونکہ مقابلہ بھارت کے پکش میں تھوڑا سا دیکھ رہا ہے کیونکہ جس پرکار سے رن بنائے ہیں بھارتیہ ٹیم نے دابر توڑ انداز میں یہاں ایک سو پانچ رن ایک بکیٹ کے نقصان پہ اور اب چوتھے اوبر کی انتم بول ساداب خان کریں گے لیکن یہ دیکھئے سلوک سوئی براڈ کوئلی کے دورہ اور دوستو ایک بار بھارتیہ ٹیم کے لئے لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ایک ماتر بھارت میں ایسا چینل ہے جہاں آپ کو رومانچک مقابلے دیکھنے کو ملے گے پوری سیریج دیکھنے کو ملے گی جو ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے اس کے نیچے سفیت کلر میں سسکرائب کا بٹن ہوگا اس کو دبا دیجئے سپورٹ کریے پیار دکھائیے اور اب دیکھئے یہاں پہ انتم بول چوتھے اوبر کی بھرات کوئلی کیا کرتے ہیں اور یہ دیکھئے بول یہ تو کیچ ہو گیا مجھے لگا ساید چھوڑ دیا گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا یہاں پہ بہترین کیچ اور بھارتی ہے ٹیم نے ویرات کوئلی کو کھو دیا ہے چوتھے اوبر کی انتم بول پہ اور دیکھئے کہی نہ کہی باتچیت ہوئی تھی ویرات ساداف خان اور بابا رازم کی کوئی رنڈ نہیں تھی تھی اور ویرات کوئلی کو فسایا 28 بنائے بہترین بنائے اور اپنا کام کر کے گئے ہیں انتم اوبر اور میں دیکھنا چاہوں گا کیا جیس بال اپنے پچاس رن پورے کر پائیں گے انتم اوبر حسن علی کو دیا ہے فاشٹ بولر کو دیا ہے یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کتنے رن بھارتی ہے ٹیم بناتی ہے انتم اوبر میں 105 رن تو بنا لیے ہیں پانچ بے اوبر کی پہلی بول کری جائے گی سامنے جیس بال ہیں اور یہ لیجے فل ٹاس بال بڑا پرہار اور یہ لیجے پہلی ہی بال پہ چھکا چڑ دیا ہے انہوں نے کیا خوب شوٹ مارا ہے اور ابھی تو پانچ وال بچیاں حسن علی کیا کریں گے اور کیسے کریں گے جی ہاں دوستو ایک وال لائک کر دیجئے بھارتی ہے ٹیم کے لیے اس اس بی جذبال کے لیے کنگ کوئلی کے لیے روش شرما کے لیے اور آپ کا نام لکھنا بالکل بھی نہ بھولیں آپ جہاں سے دیکھتے ہیں وہاں بھی آپ کا نام لکھیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں جی ہند کر دے بھارتی ٹیم کے لیے اور دیکھئے بھارت کا سکور اب پہنچ گیا ایک سو گیارہ رن دو ویکیٹ کے نقصان پہ اور اب دوسری بال کری جائے گی اور کیا کریں گے چمین سے کھود کے نکال آئے شوٹ کو ایک نہیں لگاتار دو دو چھکے چڑھ دیئے ہیں جیز بال نے اور دیکھئے امپار آج تھک گئے ہوں گے کیونکہ چھکے دیتے دیتے جس پرکار سے آج بھارتی 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 کری ہے ایک بڑے سکور ایک بسال سکور کی طرح بڑھ رہے بھارتی ٹیم ایک سو سترہ رن پہلی بنا لیے ہیں دو ویکیٹ کی نقصان پہ پانچ باہ اوبر چل رہا ہے دیسری بال اب کری جائے گی اور دیکھئے جیس بال بہت زیادہ قریب ہیں اب اپنے پچاس رنوں سے اور اس بار بھی بڑیا شوٹ پوری تاغت جھک دی شوٹ پہ لیکن چوکہ ملے گا اور دیکھئے یسس بھی جیس بال نے پچاس رن پورے کر لیے دوستو ایک بار سوگت کر دیجئے یسس بھی جیس بال کا ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کمنٹ میں چین لگ دیجئے آپ کا بہت بہت سکریہ اور جو لوگ ہمیں لگاتار دیکھتے ان کا دل سے سوگت ہے جو بہت اچھا کام کر رہے راجستان میں آجائی گھپتا جی فیروت کمار جی رام دیب را جی منیز جی بہت آئی یہ چکا ہے مجھے لگ رہا تا سائد یہ چوکا جائے گا لیکن گتی کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں یس اس بی جی 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 ور جی سنداز میں بلے باجی کر رہے ہیں کمال کے شورٹ جڑ رہے ہیں اور دیکھیں رنس لگا تار آ رہے بھارتی خیمے میں اور بھارت کے لیے اچھی بات ہے یہ رن آنا اور دیکھیں 127 یہ بڑا سکور ہے اور ابھی بھی دو بال بچی اگر بڑے شورٹ آ جاتے ہیں تو آپ یقین مانی پاکستان کے لیے بلکل آسان نہیں رہے گا اس مقابلے میں جیت آسل کر پانا اور اب پانچ بی آور کی پانچ بی بال کریں جیز بال تیار ہے اور جیز بال کچھ الگ فوم میں نظر آرہے ہیں پانچ بی بال پہ بھی جڑیں گے ایک اور چھکا یہ اوور بھارت کیلئے ایک سنجیب نیبوٹی بن کے آیا ہے کیا کمال کا چوٹ یہاں پہ لگا ہے اور بہت بڑے لکش کی طرح بڑھ رہے بھارتی ٹیم 133 پہلی بنا لیے ہیں بھارتی ٹیم نے 133 رن پہلی بنا لیے ہیں اور اب مجھے لگ رہا اگر انت بول پہ بھی چھکا جاتا ہے تو پاکستان منو بیگیان ایک طریقے سے پہلی ہا جائے گی یہاں لکش اگر بڑا رہے گا تو پھر دباؤ رہتا ہے لیکن انت بول پہ بکیٹ ملے گا ہاں یہاں پہ بھارتی بھارتی ٹیم نے 133 رن بنائے ہیں اور پاکستان کو جیت کیلئے چاہیے 134 رن اس مقابلے میں اور دیکھئے سزوی جزوال نے بڑیا بلے باجی کری ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم صرف بھارتی ٹیم کی بلے باجی دکھا رہے ہیں اگر آپ پورا مقابلہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جیتا اس مقابلے میں تو ویڈیو کو لائک کر دیں